اکارا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اکارا کے سلا بھر کی مقامی صحافی برادری کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشوپ کا انقاد جس پر میڈیا میں خواتین کی اکاسی اور ان کے مسائل کو جاگر کرنے اور ان کے حل پر زور دیا گیا تفصیلات کے مطابق فلاحی تنظیم شرکتگاہ کے پروگرام فیم پاور کے تحت مقامی صحافی برادری کے لیے میڈیا میں خواتین کی اکاسی کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی ورکشوپ کا انقاد کیا گیا جس میں مرد و خواتین اور اکلیتی صحافی برادری نے بھر پور شرکت کی جس میں ڈائریکٹر پروگرام آفیسر احمد رزا خان سینئر پروگرام آفیسر میڈم فرا مقدس اور ٹرینر اسگر رحمت نے شرکاہ کو بتائے کہ پاکستان میڈیا میں خواتین کی جس طرح ہر شوہے میں میڈیا کبریج کو دور مرور کر پیش کیا جا رہا ہے اس سے دن با دن ان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان عالم اقتصادی فارم کی ریپورٹ دوہزار اکیس کے مطابق خواتین کی میڈیا کبریج کے حوالے سے ایک سو پینسٹھ ممالک میں سے ایک سو تریپن نمبر پر ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے مسائل کی میڈیا کبریج بددرج احسن طریقے سے نہیں کی جاتی ہے جس پر ہمیں سوچنے اور کام کرنے کی اشید ضرورت ہے اس موقع پر ٹرینر کو بہت ساری مفید معلومات دی گئی تاکہ وہ خواتینوں دیگر پسمادہ طبقات کی میڈیا کبریج کس طرح سے محفوظ اور بہتر بنا سکتے ہیں اور جدید ٹیکنالزی سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کو بہتر استعمال کر کے ان کی سیکیورٹی کس طرح مفید بنا سکتے ہیں جس پر صحافی برادر نے سماجی تنظیم شرکتگاہ کی اس کابش کو خوبص رہا انہوں نے مسئل کہا کہ ایسی ٹریننگ کا تسلسل جاری رہنا چاہیے تاکہ ہم اس پر فید و معلوماتی ٹریننگ سے میڈیا میں خواتین کی اکاسی کو بہتر بنا کر ان کو ان کا حق دلوا سکیں